ہیلو ٹو آل، آج ہم بات کریں گے ایک ایسی کنٹری کے بارے میں جو سب سے ادھا نیوز میں بنا ہوا ہے پھر بھلے ہی ریزن اس کا چاہے وہاں کا وار ہو ماسوم اوپر ہو رہے جینوسائیڈ ہو وہاں پر ملا آئل ڈیزر ہو وہاں کی ریلیجس ایمپورٹنس ہو وہاں کی ٹیکنالوجی ہو یا اس کی ٹیکنالوجی کی فیلر کی باتیں ہو کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی طریقے سے یہ کنٹری چرچہ میں بنا ہوا ہے اور شاید اب تک آپ جان ہی چکے ہوں گے کہ یہاں پر کس کنٹری کی باتیں کی جا رہی ہیں definitely this is Palestine also known as Israel the stolen land میں نے یہاں پر Palestine کیوں کہا یعنی فلسٹین کیوں کہا تو as an Indian according to article 51 یعنی اپنے Indian constitution کا article 51 کو follow کرتے ہوئے ہم جس طریقے سے ہم چائنہ کے تائیوان پر illegal قبجے کو طببت پر illegal قبجے کو نگارتے ہیں تو اسی طریقے سے اسرائیل کا بھی فلسٹین پر illegal قبضے کو نگارتے ہیں یا یوں کہیں کہ article 51 کا use کرتے ہوئے ہم ہمیشہ بیچ کے راستوں کو ہی follow کرتے ہیں جیسے ہم پہلے طببت کہتے ہیں پھر بعد میں چائنہ اسی طریقے سے پہلے تائیوان پھر چائنہ اور اسی حساب سے اسی طریقے سے پہلے فلسٹین اور پھر اسرائیل چائنہ ہو اسرائیل ہو دوہوں ہی imperialism کی نیتی کو follow کرتے ہیں یعنی سامراج جواد کی نیتی یا کہہ سکتے ہیں کہ خود کی جگہ پر تو رہو اور دوسری کو سکون سے نہ رہ رہو یعنی جو دوسرا سکون سے رہ رہا ہے اسے بھی تباہ کر کے اس کی جمین پر اپنا قبضہ جمع لو وہ بھی وہاں کی ایسینی سٹی کو ہٹا کر یا ختم کر کر جیسے بیٹیشرز یعنی انگریزوں نے بھارتی اپ مادی اپ کے ساتھ کیا تھا یعنی وہ یہاں پر آئے تھے اور ہم اپنے بھارتیوں کو یہاں پر پوری طریقے سے ختم کرنے کی کوشش ہی بھی تو تمام چیزوں کے بعد ہم جس کنٹری کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے فلسٹین یا پیلسٹائی also known as اسرائیل تو یہاں پر ہم فلسٹین کا پی also known as کا اے کے اے اور اسرائیل کا آئے لیں گے یعنی اس ویڈیو میں ہم جہاں پر بھی اس کنٹری کو بولیں گے اسے ہم بولیں گے پکائی کے نام سے حالت کہ یہ کوئی کنٹری نہیں ہے پر ہم لوگ نے ایک symbolic term لے لیا ہے دوسری بات ہم کسی رازنی تک مددوں پر بات نہیں کریں گے کیونکہ یوٹیوب پر already بہت ساری ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں اسے لیٹڈ ہم اس پر بات کریں گے جس پر کوئی بات نہیں کرتا یعنی کنٹری کی جیوگرافی پر کہ کیسے یہ فیکٹر بھی کسی دوسرے دیش کو اپنے اوپر حملہ کرنے کی دعوت دیتے ہیں ہم بات کریں گے جیوگرافیکل جیوگرافیکل لوکیشن کی ہم بات کریں گے میزر ایمپورٹن ڈریورز کی ہم بات کریں گے ماؤنٹین نیجرز کی ہم بات کریں گے ڈیزرٹ کی ہم بات کریں گے باٹر باڈیز کی اور ہم بات کریں گے یومن جیوگرافی کی سب سے پہلا دیماغ میں یہ خیال آتا ہے کہ جس طریقے سے بھارت میں 28 راجے ہیں یعنی 28 اسٹیٹس ہیں تو کیا ویسے ہی پاکائی میں بھی ہے یعنی اس کنٹری میں بھی ہے تو دیکھو ویسے تو یہ کنٹری اتنا جیادہ بڑا نہیں ہے یا کہہ سکتے ہیں اس کا ایلیا اتنا خاص بڑا نہیں ہے تو یہاں پر اگر اسٹیٹس نہ بھی ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں یعنی کہہ سکتے ہیں کہ اس کنٹری میں بھارت کی طاری راجے نہیں ہے یا ایک ایکل سمیدھانک راجے یعنی Unitary Constitutional Republic ہے اور اسے کسی پرٹیکولر راجیوں میں یعنی سٹیٹس میں ڈیوائیڈ نہیں کیا گیا ہے اس کے بجائے اسے چھے پرشاشنک جلو یعنی Administrative Districts میں کیا گیا ہے جنہیں مہوزود کہا جاتا ہے مہوز ایک ہیبرو ورڈ ہے اور یہ سنگلر ٹرم ہے اسی کا جو پرولر ٹرم ہے وہ ہے مہوزود یعنی بہت ساری جلے تو ہیبرو ورڈ کیوں بولا ہے کیونکہ ہیبرو ہی لینگویج وہاں کی بلکہ اس کنٹری کی اب اوفیشل لینگویج ہے حالانکہ بہت سے لوگ Arabic بھی بولتے ہیں باٹ دو دو لینگویج پینڈل میں چلتی ہیں ٹھیک ویسے جیسے اپنے انڈیا میں انگلیش اور ہنڈی ہے تو جلدی سے ان کے ڈسٹرٹس دیکھ لیتا ہے پہلا ہے Northern District یہ ہوتا ہے مہوز ہرچ زفون اب اس کے اندر کیا گیا شامل ہے ہم لوگ بات بھی بات کریں گے پھر آتا ہے ہائفہ دسٹرٹ ہائفہ یہاں پر یہاں پر بھی بہت سارے ایمپورٹنس ایکٹیویٹی ہوئی تھی ہیں اس کنٹری کے ریکارڈنگز پھر آتا ہے سینٹرل دسٹرٹ یہی پر ہم لوگ کہہ سکتے ہیں مینلی سارے ہیڈکوارٹر سے اور پھر آتا ہے تیل اویو دسٹرٹ جہاں پر اس کنٹری کی کیپٹل بھی ہے حالق یہاں پر دو کیپٹل ہیں ایک تیل اویو ہے جو اسرائیل خود مانتا ہے اور ایک پورے فلسطین اور اسرائیل کو ملاد کی ایک اور کیپٹل ہے جس کو یو اے نو کی ریگارڈز ٹراؤتھ نے اوفیشلی اناؤوز کیا تا ہے جس کا نام ہے جیروشلم فیلال پاچھوار جلہ آتا ہے جیروشلم ڈسٹرٹ پھر چھٹا دل آتا ہے سادرن ڈسٹرٹ یہ سادرن ڈسٹرٹ میں ہی زیادہ تر اس کے آرگستان بھرے ہوئے اس کے علاوہ گولن ڈھائٹز بھی یہاں کا بہت ہی امپورٹنڈ علاقہ ہے جس پر اسرائیل پرشاستک مانتا ہے مانتا ہے بس ویسے تو اس نے پورے دیش کو اپنا مان رکھا ہے بٹ انٹرنیشنلی یہ جو علاقہ ہے گولن ڈھائٹز اس کے بارے بات کر رہے ہیں وہ ایک بین حصہ بٹ انٹرنیشنلی لیبل پر اکسائی چین کو بھی ڈسپیوٹڈ ڈکھایا گیا سیم بیسے ہی اسرائیل جو ہے وہ گولن ڈھائٹز کو اپنے علاقے مانتا ہے بٹ وہ انٹرنیشنلی کیا ہے ڈسپیوٹڈ ہے کیونکہ وہ ایک سیریا کا علاقہ پڑھتا ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ بات کریں گے اس کنٹری کی جوگریفیکل لوکیشن کیسی ہے بلدب یہ کنٹری کہاں پر سیچویٹڈ ہے جوگریفیکل لوکیشن بیسے تو ہمیں پتا ہے یہ میڈی اسٹ میں آتی ہے یعنی جس کو میڈی اسٹ بولتے ہیں یہ جیسا کی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک میٹ اس کو زوم کرتے ہیں جیسا کی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا پورا بارڈر ہے یہ پورشن پورا اس کا بارڈر ہے اوپر بھی یہ ہے کنٹری اسٹرائیل یا پیلیسٹائن یا جس کو ہم نے کیا بولیں گے پیلیسٹائن also known as اسٹرائیل یعنی پاکائی تو دیکھو سب سے پہلے تو یہ میڈی اسٹ کے ویسٹ میں آتا ہے یہ پورا میڈی اسٹ ہے یہ رہا اسٹ یہ رہا ویسٹ یعنی میڈی اسٹ کے ویسٹ میں آتا ہے اور کیوں کہ یہ کنٹری ادھر ہے اور اس کے دیکھو بانڈیس کس کے ساتھ شیئر ہوتی ہے اوپر جو کی پورشن کٹا ہوا ہے یعنی اسٹ میں حالکہ اس پر ویڈیو بنایا جا چکی ہے وہ آپ دیکھ سکتا ہے اور پھر نورثیسٹ میں یہ ملتا ہے سیریا سے اس کے بعد اسٹ میں پورا پورشن جڑا ہوا ہے جورڈن سے اس کے بعد پوری نیچے باڈی آ جاتی ہے ریٹسی سے یعنی پورا جو ساؤتھ پارٹ ہے اس کا تھوڑا سا ریٹسی سے رگتا ہے اور اس کے بعد جو پورشن ہوگا ویسٹ میں یعنی کیا سکتا ہے ساؤتھ ویسٹ میں یہ پورا پورشن آتا ہے ایجرپ سے اور کیونکہ اس کے ویسٹ میں کوئی کنٹی نہیں ہے تو زائد سے بات ہے پورشن یا سی سے لگے گا تو سی کا نام کیا ہے وہ میڈی ٹیرینین سی یعنی ہنڈی میں جس کو بولتے ہیں بھومت جس آگر بھومت جس آگر یہ اس کی بانڈیز ہیں جو شیر ہوتی ہیں یعنی ایک جورڈن ہو گیا ایک سیریا ہو گیا ایک sorry یہاں پر جورڈن نہیں یہاں پر لیبنون ہے ٹک ابھی یہ بھی کنٹی بہتی نیوز بھی رہا تھا لیبنون یہاں پر دھوکی سے جورڈن لگ دیا تھا دھوکیا کیا ہے لیبنون ہے سیریا ہے جورڈن ہے اس کے بعد ایجپٹ ہے اور یہاں پر بھومت س آگر ہے جو اس کنٹی کے ساتھ اپنی بانڈی کو شیر کرتے ہیں تو یہ رہی ہے اس کی جیوگرہفیکل لوگیشن اب ہم لوگ بات کریں گے اس کی میزر ایمپورٹنٹ ریوگرز کیا کیا ہے تو دیکھ لیتے ہیں اسے بھی یہ ہے کنٹی پاکائی پیلسٹائن آلسو نون ہے اسرائیل اب دیکھو جہاں سے سب سے پہلے جو اپر پارٹ یہاں سے آتی ہے یہ ریوار آتی ہے جورڈن ریوار اس کا نام کیا ہے جورڈن ریوار جو اس کے سب سے اسٹ پارٹس میں بیٹھتی ہے پھر اس سی آف گیلیلی میں آ کر مرد جاتی ہے اور اس کے پاس پھر سے نکلتے ہوئے یہ بہت گہرا یہاں پر ایک ٹرنچ بڑھاتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں گرت اور یہاں پر بہت بڑی لیک بن چکی ہے جس کا نام ہے ڈیٹسی اس کو ہندی میں مرد سابر بولتے ہیں ایسا کیوں ہیں آپ نے بہت ساری ریلز میں یا شورٹ ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ ایک ایسے سمودری بڑی میں ایک ایسے وارٹر بڑی میں لیٹے ہوئے ہیں جس پر وہ ڈوب نہیں رہے وہ یہی کا سین ہوتا ہے یعنی کس میں آتا ہے یہ علاقہ حالان کی بڑی رشیر ہو رہی ہے اسرائیل یعنی فیلسلین اور جورڈن کے ساتھ بہت یہ ہے پورا طریقے سے جورڈن میں اس کا نام ہے ڈیٹسی کے پاس سے ایک ندی نکلتی ہے اچھا ایمپورٹن ندی کون کون سی وہ دیکھ لو سب سے پہلی ندی آتی ہے نامان اس کے پاس زیبوری اس کے پاس کشون یہ بس آپ کو انٹرس کے لیے دیکھیں میں میں کیا یاد کرنا دیکھو یہ جو کشون ہے کشون ہی ندی کے ٹٹ پر ہائیفا سیچویٹیڈ ہے سیم جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسے گنگا ندی ہے گنگا ندی کے ہی بینک پر کانپور سیچویٹیڈ ہے جیسے کانپور ہے ویسے کشون ایک ندی ہے کشون پر ہی ایک ہائیفا سیٹی ان کی سیچویٹیڈ ہے ہائیفا بہت ہی امپورٹن سیٹی ہے جس لائک اپنا کلکتہ ویسے ان کا ہائیفا ہے پھر آتی تانی نیم پھر آتی ہادیرا اس کے بعد ایکزنڈر یہ ایکزنڈر بھی ندی یہاں پر بہت سارا ان کا کیا کہ سبت سی پورٹ والا پوری ایکٹیوٹی بنی رہتی ہے پھر یارکون اور آیالون ان دونوں کے جوائنٹ پر ان کی سیٹی تیل اویو سیچویٹیڈ ہے تیل اویو کیوں اپورٹن ہے کیونکہ یہ یہاں کی capital ہے اگر ازرائیل کے پرسپیکٹیو سے بات کریں تو capital ان کی تیل اویو یہی پر ان کے بہت سارے ہیڈکوارٹرز ہیں ایوین کی یہاں پر جو ان کا پیم ہے جیروشلم اصل میں کیا یہاں پر ایک باری ریز کرتے ہیں جیروشلم کیا ہے دیکھو یونائٹیڈ نیشن اوگنائیزیشن ہے وہ دنیا میں جتنے بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں جتنے بھی ڈسپیوٹ ہوتے ہیں ان کے بیچ میں ارنگا لگاتا ہے ارنگا کمریل اپنے کی کوشش کرتا ہے حالکہ کرتا ہے وہ سب کو پتا ہے لیکن کیونکہ اس میں سب سیدہ فرن ہے یو ایسے کا جس میں زیادہ پیسہ اسی کے زیادہ اس میں دھاک چلتی ہے تو اوہرال کہہ سکتے ہیں کہ بول یو ایو ایو کریتے ہیں یعنی جو کہا بات ہیں موگ سے جو بولا جا رہا ہے سنٹینزز ہیں وہ یو ایو ایو کریتے ہیں اور اس کے پیچھے جو کام ہو رہا ہوتا اصل میں وہ یو ایسے یو ایسے کا ہوتا ہے تو جب ٹرمپ تھے یہاں کے یہاں کے پریسیڈنٹ یعنی یو ایسے کے تب اس ٹرمپ نے یہاں پر اوفیشلی سب کو کہہ ریا تھا کہ جیروشلم جو ہوگا وہ فلسطین اور اسرائیل یعنی دونوں کی جوائنٹ کیپٹل ہوگی اس سے بہت بڑا بہوال ہوتا ہے حالان کی پہلے یہ کیپٹل کس کی تھی فلسطین کی آپ ایسے مان لو جیسے ہم بتا رہے ہیں حالان کی ایسا ہو نہیں سکتا کبھی لیکن پھر بھی جیسے مان لو انڈیا کی کیپٹل کیا ہے ڈلی ہے اب یہاں پر جیسے بیٹیشنس کا راستہ تو وہاں کے پھر سے کہہ لے کہ نہیں یہ جو کیا کہتا ہے ڈلی ہے وہ انڈیا کی بھی کیپٹل ہے اور پاکستان کی بیٹی کیپٹل ہے تو جاہیر سے بات جو بھی انڈین ہوگا وہ اسے کبھی بھی برطاست نہیں کر سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ بیٹیشنس کے پر حملہ بھی ہو جائے یہاں پر انگریز جتنا بھی آگیا ہے ہم لوگ کے جو کیا کہ سکتا ہے ہم لوگ اگر مومنٹ چلائیں گے ہم لوگ کو دبانی کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے انگریز بھی اپنی جان سے ہاتھ دو گٹ ہیں سم بھائی کام ہوا تھا جب ٹرمپ نے جیروشنم کو جوائنٹ کیپٹل بنا دی تھی تو جی جوائنٹ کیپٹل اگر بات کیجئے تو وہ جیروشنم ہے جو کس کے انڈر میں آتا ہے ویسٹ بینک میں یا اپنے نام سنا ہوگا ویسٹ بینک حالانکہ ابھی دی بے دی میں ہم لوگ اس کے پارے میں بات کریں گے فیلال تو دو جی جو کی تیل اویو کیپٹل ہے کہاں کی اسرائیل کی اور جیروشنم کیپٹل ہے پیلسٹائن اور اسرائیل دونوں کی فیلال اس کے بعد یہاں سے ایک ندی نکلتی ہے کیا نام سوریک پھر آتی ہے لاشش اس کے بعد بیر شیبہ بیر شیبہ جو ہے ایمپورٹن ندی ہے پھر اس کے بعد بیسور آتی ہے حالانکہ بیسور اس میں بہت گرد بنی ہوئی ہے بیسور پوری یہاں تک نہیں ایک ندی یہاں پہ ریز کر دیتے ہیں wait for a while بیسور ندی پوری جا کے وہاں پر نہیں مل پاتی کیا کرتی ہے بیچ میں ہی گائے ہو جاتی ہے تمہیں یاد ہوگا اگر تمہیں انڈیا کی جیویرافی پتا ہے تو ایک راجستان میں ایک ندی ہے جس کا نام ہے لونی لونی ندی یہ کہاں سے نکلتی ہے تمہیں یاد ہونا چاہیے پشکر ویلی سے انڈیا کی راجستان میں ایک لونین ریور ہے جو کہاں سے نکلتی پشکر ویلی سے اور یہ ککش کارن یعنی جو گجرات میں وہی پہ راستے میں ہی ڈوب جاتی ہے راستے کا مطلب ڈللی جگہ ہوتی وہاں پر چلی جاتی ہے سم ایسے جو بیشور ریور ہے اس کا بھی یہ یاد ہے وہ جمین سے نکلتی ہے اور جمین میں ہی غیر ہو جاتی ہے تو یہ رہی یہاں کی کچھ ایمپورٹن ندی آپ کو نیوز کے حساب سے کون سی ندی یاد رکھنی ہے کشون جس کے تر پر کون ہے ہائفہ اس کے بعد آتا ہے یرکون اور آیالون جس کے تر پر کیا ہے تیل آبیو اس کے بعد یاد کرنا ہے بیر شبہ جو کی گازہ پتی کو بیر سے ہی کراس کر دیتا ہے یہ ہے یہاں کی کچھ ایمپورٹن ندی اور سوریک بھی آتا ہے سوریک کے تر پر کون ہے جیروشنم ٹک سوریک کے تر پر یا بینک پر کون ہے جیروشنم جو کی یہاں کی اوفیشل پیلسٹائن اور اسرائیل کی کی کیپٹل اناؤنس کی گیٹی اور اس کے بعد جارڈن ہے جو کی اس کی بانڈری شیئر کرتی ہے بانڈری کیس کی جارڈن کنٹری اور یہ جو پکائی کنٹری ہے بانڈری ہے وہ بناتی ہے کون جارڈن ریور جیان رکھنا یہاں پر دو دو نامارے جارڈن ایک ریور بھی ہے جو کیے بیچ میں بیہ رہی ہے اور جارڈن ایک کنٹری بھی ہے جو اسٹ میں ہے اس کنٹری ہے یعنی اسرائیل یا پلسٹائن کے تو یہ ہو گئی یہاں پر میجر ریورس جو تم نے یاد رکھنے اس کے بعد ہم لوگ بات کریں گے یہاں کے ماؤنٹین جنجس کی تو تھوڑا اچھا میک ہم لوگ لے تو یہ دیکھ سکتے ہو یہ اسرائیل کا یا پلسٹائن کا یا پکائی کنٹری کا اوفیشل میں پر فیزیکلی یہ باٹرن یہاں پر بنا دے رہے ہیں تھوڑا دارک اور ہو جائے ہیں یہ پوشن ہے یہ دیکھو بیچ میں بہت ساری لیکس میں بہت ساری کا مطلب یہاں پر دیکھ رہی ہیں ایک بٹ یہاں پر شوٹی شوٹی کر کے بہت ساری لیکس ہیں اور یہ گرہ اس کا پورا باٹری دیکھو دیاں سے اچھا یہ بھی بنا دیتے ہیں یہ پوشن گازہ سٹریپ کا ہے جس کو گازہ پٹی بولتے ہیں اور یہ پوشن ہے ویسٹ بینک کا اچھا ویسٹ بینک اس کو کیوں بولتے ہیں اصل میں دیکھو دھیان سے یہ ندی ہے ایک مرٹ یہ یہ جو جورڈن ریوار ہے یہ اس کو ہم لکھ تھوڑا ریوار کی کلر سے ہائی لٹ کرتے ہیں یہ دیکھو یہ پوری جورڈن ریوار ایسے نکلتی ہے اب جورڈن ریوار کے ایسٹ میں ہو جائے گا ایسٹ بینک اور ویسٹ میں کیا ہو جائے گا ویسٹ بینک اب ایسٹ بینک جو سیچویٹڈ ہے وہ ہے جورڈن کنٹری میں اب اس نے نام نہیں رکھا ایسٹ کا بڑھ یہاں پر نام رکھ دیا گیا ویسٹ بینک کا تو یہ ہے بلہ اپکل ملاکہ ندی کے ایسٹ میں ایسٹ بینک ہے ویسٹ میں ویسٹ بینک ہے اب کیونکہ کچھ یاد ہی نام فیمز ویسٹ بینک کا اس لئے سب لوگ ویسٹ بینک بولتے ہیں اور ایسٹ بینک کوئی نہیں بولتا ہے سیم ویسے جیسے ہر ایک نٹ سیم ویسے جیسے ایسٹ بنگال تو کوئی نہیں بولتا ہے جو ہے اصل پہ بھانگلالش لیکن ویسٹ بنگال سب لوگ بولتے ہیں جو کہ انڈیا کا ایک اسٹیٹ ہے فیلحال اب یہاں پر کون سی ماؤنٹن ریجلس ہے وہ بھی امپورٹن اس کے لئے ہم لوگ دیکھتے ہیں سب سے پہلے آتا ہے جوڈین ماؤنٹنز یہاں پر نام لکھتے رہے پہلا کونسا ہے جوڈین ماؤنٹنز یہ جوڈین آپ کو پتہ ہوگا جوڈا جوڈا بہت ہی فیمس نام ہے کرسٹینز کے لئے یہودیوں کے لئے اور مسلمز کے لئے اگر آگے بات آتی ہے تو ہم لوگ اس کو ڈسکس بھی لڑیں گے جوڈین ماؤنٹنز یہ کہاں پہ اس کی لوکیشن کا ہے اس کی لوکیشن ہے ویسٹ لوکیشن کہاں پر اس کی ویسٹ آف دا ڈیٹ سی جو ڈیٹ سی ہے جو مرت ساگر ہے اس کی کہاں پر ہے ویسٹ میں اور یہی پر بہت ہی پیارا شہر جیروشنم سچویٹیڈ ہے جیروشنم اصل میں اس کا نام سلیم ہے سلیم سلیم ہیوگریو میں اس کا بھی کچھ مطلب ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے سلامتی فیلال بانوار کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جیسے آپ ابھی بھی اگر گوگل پر سرچ کرو گے جیروشنم تو ایک ویو بہت اچھا ملے گا پہاڑی سے وہ جو پہاڑی ہے وہ یہی ماؤنٹین کی ہے یہاں پر بہت اچھا بھی ملتا پولی سٹی کا مطلب ہی ایسی پہاڑی جس کے پیک پر یا پیک پر نہیں تو کم سے کم اس کی سلوک پر جاؤ گے تو ارام سے اب یہ بات کر لیتے ہیں کہ اس میپ پر کہاں پر ایک نٹ یہاں پر زون کر رہے ہیں تو جیسا کہ آپ کو یہ جیروشنم دکھ رہا ہوگا تو بات کرتے ہیں اس ماؤنٹین کی اگر میپ پر بات کی جائے دکھو جیسے یہ جیروشنم دکھ رہا ہوگا اور اس جیروشنم کی نیچے یہاں پر یہاں پر فیلال نہیں دکھ رہا ہے یہاں پر ہیبرون ہے سٹی ہیبرون ہے تو کیا ہوا یہاں پر جیروشنم سے لے کر جو بھی ماؤنٹین رینج ہے اس کا نام ہے جوڑیان ماؤنٹین یعنی یہ ماؤنٹین رینج اس سائٹ پر اب بات آتی ہے سب سے پیک پوائنٹ یعنی سب سے اس کا اوچھا پوائنٹ کونسا ہے اچھا ایک اور بات جیروشنم اور ہبرون کے بیچ میں جو لوگ پہلے پیک پوائنٹ ریکھتے ہیں پھر بتاتے ہیں ہائیس جو اس کا پوائنٹ ہے اس کا نام ہے ماؤنٹ یہ سب سے اس کی پیک پوائنٹ ہے اور اس کی جو اچھا ہی ہے وہ ہے لگبک ایک ہزارٹ ہزبیس ایک ہزارٹ ہزبیس میٹر یعنی لگبک ایک کلومیٹر کمپیرزن کے بات کرے تو آپ یہ کہہ سکتے ہو جیسے اپنے انڈیا میں مان لوں جیسے سکپڑا رینج ہے سکپڑا رینج اسے پہاڑی ہے اگر آپ نے انڈین جیویرافی نہ پڑی ہو تو تو اس کو کور کر لینا اچھے سے کیونکہ اگزامنیشن پوائنٹ اگر آپ سے تو انڈیا کی جیویرافی تو اپنٹ ہے بہلے اس کنٹری سے تنا نہ پوچھا رہا وہ تو پوچھے نہیں جائے کہ پس کپٹل اور اٹریٹ جو بانڈی شیئر ہوتی ہیں یا اس کی بانڈر بانڈیز ہوتی ہیں وہ پوچھتا ہے لیکن پھر بھی ایک آئیڈیا کے لیے کی کنٹریز میں کیا کیا چیز مہین نہیں رکھتی ہیں اس کی لیے یہ ویڈیوز بنائیں گے ستپر رینج میں ایک ماؤنٹ ہے یا ایک ہیل ہے ایک پہاڑی ہے دھوک کر ٹھیک نام سناو کو بہت ہی فیمس ہیلر کا ہے دھوک کر اس کی ہائیڈ دیکھ لو تیرہ سو پچاس میٹر ہے یعنی یہ بھی اس سے اوپر ہے تو یہاں کی یہ سب سے ہائیسٹ پیک پوائنٹ ہے یہاں کی یہ سب سے ہائیسٹ پوائنٹ ہے ماؤنٹ حالیل ہاں اچھا بات کیا کر رہتے ہیں بیچ میں دیکھو بات کیا کر رہتے ہیں بیچ میں دیکھو یہاں پر ایک اور سٹی ہے بہت ایک امپورٹنٹ سٹی ہے بیتحلیم بیتحلیم اس کو ہنڈی میں بیتحل ہم بولتے ہیں بیتحل بیتحل ہم بہت سو لوگوں کے اکارڈنگ بہت سو لوگوں کا مطلب کرسچین کے اکارڈنگ یہاں پر ہی Jesus Christ کی پہلائش ہوئی تھی جس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں مسلمس کیا بولتے ہیں اسیل اسلام کی پہلائش کان ہوتی ہے according to Christianity اسی لئے 2AD کے ہی آس پاس یہاں پہ بہت بڑا چرچ بنایا گیا تھا آپ اگر یوٹیوب میں ڈالیں گے کوئی بھی یہاں کا بلوگ کرتا ہے کوئی بھی یہاں پہ بھومنے جاتا ہے تو یہ چرچ پہ ضروری جاتا ہے اور وہ چرچ یروشلم کے ساؤت میں بے تھلم میں ہی ہے اس حساب سے کہا جاتا ہے یہ جو کنٹری ہے یہ مسلمس کے لئے یعنی مسجد علقشہ ہو گیا اور یہودیوں کے لئے ان کا تو خیر کچھ important نہیں بس یہ کہتے ہیں کہ ان کیاں پر جمین تھی اور Jesus Christ کی پیدایش ہوئی تھی اس لئے Christians کے لئے یہ جمین یعنی یہ کنٹری تینوں کے لئے بہت ہی important رون ادا کرتی ہے ان کے religious factor کے حساب سے فیلال یہ ہوگی تمہارے پہلا mountain کیا تھا Jordan mountain ایک بار پر سے دیکھ لیتے ہیں بس تھوڑا سا کہ Jerusalem سے Hebron city کے بیچ میں جو بھی mount پڑھتا ہے اس کا نام ہے Jordanism اس کا نام ہے Jordan mountain جس کی highest peak کونسی ہے mount halal mount halal پھر آتے ہیں بات کرتے ہیں دوسری mountain range کی وہ ہے Samarian hills تو اس کی جو location ہے یہاں پر لکھتے چلتے ہیں نام ہے Samarian hills تمہیں بتا دیکھ کہ بہت ہی پہلے Bible کے حساب سے یہاں پر ایک سلپنت بستی تھی اس کا نام بھی Samarian civilization اس کو Samaria بھی بولتے تھے اسی نام پر اس ہل کا نام بڑھا Samarian hills یہ کہاں پڑھتا ہے اس کی location کہاں پر ہے north of the north of the Jordan mountains یعنی جو ابھی تم نے mountain پڑھا ہے اس کے یہ اتر میں اس تھی تھا Jordan mountains یعنی دیکھو Jordan یہاں پڑھتا اس کے یہ پارڈی پوری دیکھ رہے ہو یہ پوری پارڈی کس کے آتی ہے یہ انڈر میں آتی ہے Samarian hills یہاں لکھ لیتے ہیں sorry Samarian بتا رہے Samarian hills Samarian hills یہ ہی ہو گئی Samarian hills اگر اس کو بناتے چلتے ہیں تو اس کو بھی بنا لیتے ہیں لوگ wait for a while یہ Samarian hills ہو گئی اور یہ ہو گئی Jirushanam سے Hebrew onta Judaism sorry یہ پر یادہ اسٹیچ ہو گیا یہاں پڑھتا ہے یہ ہے Jordan hills یہ پوری پارڈی سیکھنڈر میں یہ تو پارڈی ہوئی اچھا اس کی بات کرے تو یہ پہلا گاتا تھا یہ پورا West Bank تک پہلا ہوئے اب اچھی دھیان لگنا کیوں کہ West Bank یعنی ندی کے پاس یعنی اس کی fertility کیا ہوگی اسی لئے یہ علاقہ بہت ہی فٹائل ہے کیا ہے فٹائل point to be noted اب تمہیں سمجھ میں آگا کہ کیوں اسرائی سے ہمیشہ West Bank کو کبجہ کرنا چاہتی ہے دو مطلب ہے ایک تو یہاں کے مسلمز کو یہاں کے کرسٹینز کو یہاں کے آرمینینز کو یہ تینوں لوگوں یہاں پر رہتے ہیں دھیان لگنا نیوز میں تمہیں سب مسلم دکھائے گا کیونکہ اس سے ٹیار بھی بڑھتی ہے دھیان لگنا یہاں پر مسلمز بھی ہیں آرمینینز بھی ہیں اور کرسٹینز بھی ہیں ان تینوں کو ہٹا کر یہاں خود جبکتاز میں کیا ہوتا سب ہی سیویلائزیشن چاہے وہ تم نیوز سیویلائزیشن دیکھ لو یعنی جس کو میسر بولتے ہیں میسر پٹامی بولتے ہیں یا چائنز دیکھ لو ڈیک سب ہی سیویلائزیشن کہا پن پی تھی ایک ندی کے پاس ایسی ندی کے پاس جہاں پر فردائی جاتا تھی تو یہی ریزن ہے کہ یہاں پر اس کنٹری کا آج بھی one of the best agriculture area پڑھتا ہے اور کیونکہ west bank میں پڑھتا ہے اس لئے بہت سے لوگ بہت سے لوگ کا مطلب یہ country جو اس رائے ہے وہ ہمیشہ west bank کو خالی کرنا چاہتی ہے تاکہ یہاں پر اچھے سے اچھے وہ کبجہ جمع سکے اور agriculture پڑھنے آگے پڑھ سکے تو یہ ہوگی بات دیکھو اسی طریقے سے پتایا تھا اس تاری میں کی جیوگراثی بھی ایک فیکٹر ہوتا ہے کہ کوئی دیش کیوں اس پر اٹیک کر رہا ہے فیل حالی ہوگی تمہارے دوسرا mountain اس کے بعد تیسا mountain نکھ لیتے ہیں جس کا نام ہے mount caramel range جیو mount mount caramel c-a-r-a-m-e-l caramel range اس کی location کیا ہے یہ پڑھتا ہے ہائپا کے پاس یا کہہ سکتے ہیں اس کی starting ہوتی ہائپا سے اور چلتے چلتے جاتا ہے یہ ہائپا رنگ along then coast to death ادھری تر تک جاتا ہے ہائپا سے جاتے جاتے کس کے ساتھ by the Mediterranean Sea مطلب دیکھو یہ دیکھو ہائپا دکھرا ہے تمہیں ہائپا یہ ہائپا پورا district ہے بتایا تھا نا کہ اس کو راج میں نہیں تبدیل کیا گیا ہے اس کو راج میں نہیں categorize کیا گیا ہے اس کو جلے میں categorize کیا گیا ہے تو یہ ہائپا city ہے ملہب ان کے ساتھ 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 ہم لوگ کے ساتھ ساتھ راج ہے یہ دیکھو دیا سے تمہیں ہائپا دکھرا ہوگا یہ کھل گیا پورا ہائپا یہ موٹا میکنی ہے میٹر mudar ہی ویٹ میں دیکھو دیکھو یہ موٹا میکنی ہے ادھری تیری ملوخ اس کی موٹا محطان اسے نا جو پوری دنیا بر کے منومنٹس ہوگا ہے انہیں ایک ڈائنٹ بڑھتا رہتا ہے یہ ایک پروٹیکٹڈ ایریا ہوگا ویسے ہی ایسا ہی کاریمیل میں فوریسٹ ہے جس کو یونسکو نے سیکیور کر رکھا ہے یا ریزرو کر رکھا ہے انہیں جیسے اپنے والدائف سینچوری ہوتی ہی ویسے ہائپا کے جو ماؤنٹ کاریمل رینج ہے اس کو اسے اس نے یعنی یونسکو نے پروٹیکٹ کر رکھا ہے تو یہ ہوگا ہے اس کے میزر ماؤنٹن رینج ماؤنٹن کون سے جو ایمپورٹنٹ بڑے بڑے جن کا رول ادا ہوتا ہے بڑے بڑے فیکٹرز کے لیے ویسے ماؤنٹن یہاں پر ایسا ہے باقی چھٹر پورٹ بھی ہیں تھوڑے تھوڑے جیسے یہ دکھو دیکھ رہا ہوگا گولن اسٹرڈنگ میں ہی بتایا تھا یہ جو گولن ہیں دیکھو یہاں پر یہ پورشن ہے پورشن ہے پرہا ہوگا ہندی میں بولیں گے سامراج واد کی نیتی سامراج واد مطلب خود کا دیش تو خود کا دیش ہی ہے آگے پیچھے کے جو آگل بھگل کے دیش ہیں ان کو بھی ہدھی آیا ہے ہدھی آ لیا جیسے بڑے شرس نے کیا تھا وہ آئے تو کولکتہ میں تھے صورت میں تھے صرف اور صرف بزنس کرنے لیکن ان کی نیت کب ڈگ مانگا گئی یہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا تو دیمے دیمے کر کے انہوں نے انڈیا پاکستان باغ میرے سب کو کیچھے کر لیا اور پھر اس سے بھی پیٹ نہیں بڑا تو وہاں پر جا کے امریکہ میں ڈگ کا بجانے لگے اس کے بعد ہی من نہیں بڑا تو دیمے دیمے کر کے اور ایکسپینڈ بنے لگے تب تک ایکسپینڈ ہوئے جب تک ہی ورڈ اوپر سے ان کی ریڑ کی ہڈی ٹوٹ نہیں گئی یعنی ان کی ایکنومکس پوری طریقے سے کولیپس نہیں کر گئی تب تک ان کا پیٹ نہیں بڑا سیم یہی نہیں تھی آج اسرائیل اپنا رہا ہے کبھی کبھی USA بھی اپنا لیتا ہے UNO کا ساتھ لے کر اس نے جیسے سودان کو تباہ کیا اسے اس نے جیسے ایراک کو تباہ کیا اس نے جیسے لیبیا کو تباہ کیا لیبیا اس لی کیونکہ لیبیا کا جو کرنسی تھی وہ ڈالر سے آگے بڑھنے لگی تھی اس نے افغانستان کو تباہ کیا اس نے سیریا کو تباہ کیا کس نے تباہ کیا USA نے کس کے ایلپ سے UNO کے اڑنگے سے اور اسی USA کے بجے صحیح اپنا جو انڈیا کا پورشن تھا جس کو آج پاکستان کہتا ہے پی اوکے ہے یا مدد پاکستان کے لائکہ وہ بولتا ہے یہ USA کے نالائکی کے بجے صحیح اتنا پورشن ہم لوگ اسے چھین گیا تھا حالانکہ ہم لوگ یہ نہیں مانتے ہم لوگ ابھی بھی مانتے کہ وہ انڈیا کا ہی میزار پورشن ہے بٹ لیکن قیدے سے دیکھا جائے کہ وہاں کا پرشنسل جو ہے کہیں نہ کہیں پاکستان کا انٹریفیڈنس ہستاشیت ہوتا رہتا ہے یہ کس کے بجے سے وہاں یہ صرف ہوا ہے USO کے UNO کے بجے سے یا UNO کے USA کے بجے سے یعنی یہ ہوتی ہے سامراج باد کی نیتی اور اسی نیتی کو چائنا بھی اتھیار ہے تمہیں پتا ہوگا اکسائی چین کو اس نے ہتیالیا ہے اور روچت پدیش کے بہت ساری ویلیجز میں اس نے اپنے گھر ٹائپ کا بنا لیا ہے اسی طریقے سے اس نے سری لنکا تو پوری طریقے سکیپچری کر لیا تھا مال لیپ میں بھی اس کا انفلیس بہت اچھے سے دیکھا پاکستان کو اس کے انڈر میں تو پہلے ہی سہی ہے میامار میں اس نے اپنی سینہ تینات کر رکھی ہے تو اس طریقے سے چائنا کیا کر رہا ہے چائنا بھی سامراج باد کی نیتی کو اپنا رہا ہے حالانکہ وہ ڈیریکٹلی نہیں کر رہا ہے پھر انڈیریکٹلی اس نے صاف صاف کی کر رکھا ہے تو ایسے لوگوں سے ایسی کنٹریز سے ہم لوگ کو ہمیشہ بچکے لینا پڑتا ہے اسی وجہ سے انڈیا جو ہے وہ ہمیشہ سے پیسفلی بات کو فالو کرتا ہے تاکہ انڈیا سے کوئی ایک کنٹری ناراض نہ ہو جائے انڈیا سے کوئی بائی کنٹری ناراض نہ ہو جائے دونوں سے یہ مطلعہ کس نہ کس تعلقات برگرہ رہتنا چاہیے یہ انڈیا کی نیتی ہے جو کہ آپ نے انڈین کونسٹیٹوشن آرٹیکل 51 میں پڑھئی ہوئی تو یہ ایمپورٹنٹ رہتا ہے کسی بھی کنٹریز کو سہولیر سے چلانے کے لیے جس پر بھارے سرکار اپنا کام کرتی ہے تو یہ ہوگا ہے اس کے ماؤنٹین ریگرز اب ہم بات کریں گے تو اب بات کرتے ہیں پاکائی کنٹری کی یعنی فلسٹین اور اسرائیل کنٹری کی ریگستان کے بارے تو میلے لیے آپ نے دو ایمپورٹنٹ ریگستان ایک کنام ہے نیگیو ریگستان نیگیو ریگستان ایک کنام ہے جوڈین ریگستان آپ کو یعنی دوگا جوڈین نام کے یہاں پر ماؤنٹین ریج بھی تھی اور ایک ڈیزرٹ یعنی ریگستان بھی ہے یہ پڑھتا ہے نیگیو دو ایمپورٹنٹ ریگستان اب ان کی لوکیشن کہا پر ہم لوگ لگتے تھے تو یہ آپ کو پورا دکھ رہا ہوگا سدرن ڈسٹکٹ یعنی دوگا کہ یہ بھی پیچھے ملوں نے پڑھا کہ اس میں چھے ڈسٹکٹ ہیں ان میں سے سب سے بڑا کون سا ہے سدرن پارٹ یا سدرن ڈسٹکٹ تو اسی میں ایک ریگستان پڑھتا ہے جس کا نام ہے نیگیو ریگستان اس کو ہم لوگ لکھتے چلتے ہیں نیگیو ریگستان یا نیگیو ڈیزرٹ یہ ایمپورٹنٹ ہے ابھی پڑھتا وہاں پر ہے یہاں پر ایک لوکیشن ہے بیر شیوہ نام کی یاد ہوگا آپ کو بیر شیوہ نام کی ایک ندی بھی ہے بیر شیوہ نام کی ہے کہ یہاں پر لوکیشن بھی ہے لوگ کو اس کو تھوڑا زون کرتے ہیں پھر یہاں پر کلیرلی دیکھے گا اس کو سب سے پہلے میں گوپین کرتے ہیں یہ رہا پاکائی کھنٹری کا سڈرن ڈسٹریٹ اور یہ رہا آپ کا بیر شیوہ یا بیر شیوہ اسی کے نیچے بلکل ہم لوگ لے کے چلتے ہیں یعنی اس کے بلکل پرپینڈگور لے کے چلیں گے تو یہاں پر ایک اور آپ کو جگہ دیکھے گی جس کا نام ہے اس کو لوکل بارشاہ میں ایلاڑ بھی بولتے ہیں اور ایلاڑ بھی بولتے ہیں ایسے اس کا نام کی لائٹ ہے لوکل بارشاہ میں ایلاڑ بولتے ہیں تو اب اس رہیستان کا پورا ایکیوریٹ ہم لوگ کو ایریہاں پر دیکھا دیگا دیکھو یہاں پر تم دیکھ سبتے ہو یہ جو کورنر میں بنا ہوا ہے پورا میپ یہ پورا دیکھو پاکائی کھنٹری ہے ٹھیک اس میں سے دیکھو اتنا پورشن یہ جو ریٹ کلر کا پورا شیڑ پورشن ہے یہ پورا سدھن ڈسٹرکٹ آتا ہے نہیں کہہ سکتے ہو سکسٹی پرسنٹ جو پورا پاکائی کھنٹری کا ایریہ کور کر رہا ہے وہ اکیلے سدھن ڈسٹرکٹ کر رہا ہے اکیلے سدھن ڈسٹرکٹ اور اسی سدھن ڈسٹرکٹ میں سب سے میزن پورشن جو ہے وہ ہے ریگستان کا اس کا نام کیا ہے نیگے ہو ریگستان یعنی کہہ سکتے ہیں کہ پاکائی کھنٹری یعنی اسرائیل یا پیلسٹائن یوں پورا ہے اس پوری کھنٹری کی 55% تک جتنا بھی ایریہ کوئی کور کر رہا ہے وہ پورا پورا ریگستان ہی ہے ریگستان کونسا ریگستان نیگے ہو ریگستان یہ پتا نہ کیوں ضروری ہے دیکھو دیان سے کہ جب بھی اس کھنٹری کی بات آتی ہے تو بہت سے چمچماتے علاقے بہت سے ہسٹوریگل پرس ہم لوگ کے نیال میں آتے ہیں لیکن یہ دیان رکھنا کہ اس کھنٹری میں بھی سعودی عریبیہ جیسے آدھر سے زیادہ علاقے میں صرف اور صرف ریگستان یعنی ریتھی بڑی ہوئی ہے تو یہ تمہیں جات کر ٹھوڑا اچمبہ ہو سکتا ہے فیلال ہم لوگ دیکھتے ہیں کہاں سے کہاں تھا کور ریگستان ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ زوم آؤٹ کرتے ہیں تاکہ ایک کریٹ ہم لوگ کو اس کی ایریہ بگا چلکا ہے یہ رہا ہے علاقہ بیر شیب آگا یہ رہا ہے علاقہ جو ابھی ہم لوگ نے بات کی یہ علاقے کی تو یہاں سے لے کے دیکھو پورا پوشن یہ گرینری کالی چھوڑ دو یہ دیکھو پورا پوشن یہ تو بہت ڈارک ہے یعنی یہاں پر ریگستان کی بہت اچھی اچھی ٹیلے ہوئے ہیں یہ یہاں سے یہ پورا ہے علاقہ گرینری سیسٹم پورا چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ گرینری تھو ندی کی وجہ سے پورا یہاں پر ایگری کالچر بھی پوسیبل ہے یہ پورا ہے آپ دیکھ رہے یہ جو ریگستان ہے یعنی یہ جو شیڈ پورشن یہ ہے یہ پورا ریگستان نگیو ریگستان ہے تو can you imagine اچنا بڑا پورشن یہاں پر صرف اچھی پیٹ سے بڑا ہوا ہے حالانکہ یہ ریٹ اتنی تغڑی نہیں ہے جیسے آپ لوگ سارا ریگستان یا دھار ریگستان میں دیکھتے ہیں بٹ ریگستان ہے یہ اتنا پورا علاقہ جو دیکھ رہا آپ کو یہ پورا اس کا ریگستان ہے اور یہ ریگستان کے نام کیا ہے کرسکر ملو لکھتے ہیں یہاں پر نگیو ریگستان یا نگیو لیزرٹ تو اچنا بڑا ایڈیا یہاں پر ہے تو فیکٹ کیا بنا فیکٹ یہ بنا کہ یہ سیچویٹیڈ یعنی نیچے جو دچھر بھا گئے اس کا ماں پر سیچویٹڈ ہے اور دیش کا لنبغ 55% تک پوری کنٹری کے ایریا کو کور گرٹا ہے 55% تک ایریا کو اس کے بعد یہ ریگستان جو ہے ایلیٹ سے لے کر کہا تھا تھا بیر شیوہ یہ ایلیٹ سے لے کر بیر شیوہ بیر اسے میں کچھ دو ایمپورٹن شہر بھی آتے ہیں ایک تو یہی بتایا بیر شیوہ بیر شیوہ جہاں سے یاد ہے بیر شیوہ نام کی ایک ندی بھی نکلتی تو زکازہ اس سپ کو بیٹ سے کٹتی ہے یعنی بیٹ سے ہو کر روزر رہتی ہے اس کے بعد آ جائے گا ڈائیران 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 سیٹی بہت ایمپورٹنٹ ہے ٹیوریزم کے لیہاں سے کیوں کیونکہ یہاں پر ایک جیوگرپیکل فورمیشن پایا جاتا ہے اس کا نام ہے ریمون کریٹر ریمون کریٹر یا اپنے ریل اور کیا کہتے ہیں شوٹ یا بہت سی ویڈیوز میں ایوین کی ڈسکوری بھی بھی دیکھا ہوگا یہ بہت سی اوچی اوچی چٹان ہوتی ہیں ریگستان یا ریتیلی روما اس کے اوپر سب لو کھڑے کے سیلپی یا پکس اپنی کھچوائے گرتے ہیں تو یہ علاقہ میدانی باگ سے بہت ہی اوپر ہوتا ہے یعنی پلیٹ ٹو ٹائپ کا آپ مانچ سکتے ہو اس کو دیکھو ہم لوگ دیکھتے ہیں نیٹ پہ ہم لوگ دیکھتے ہیں پڑا کلیر ہوگا یہ ہے کیا یہ رہا ریمون کریٹر دیکھ سکتے آپ کتنے اوچی اوچے ٹیلے ہیں اور یہاں پر جمین پوری نیچے دسی بھی ہے اور یہ پورا ریگستان کے ٹیلے انگ ملے ہوئے جو اپس میں ایسے سٹکچر سے ملے ہوئے ہیں جسے لگتا کہ پورا لہر تی کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ ریت میں بہت ہی کم ملوگ یعنی نا کے بارابر لوگ رہتے ہیں تو یہ یہاں پر ایمپورٹنگ لاکھا پڑتا ہے اب بات کرتے ہیں ہم لوگ دوسرے ریگستان میں تھوڑا سا شیفٹ ہوں گے اوپر اور یہ آپ کو کھولے گا ویسٹ بینک ویسٹ بینک باہتا ہے پر پیلسٹائن کے ایڈمیسٹریشن کے اندر ہے یہ راپورا ویسٹ بینک ویسٹ بینک کے اندر دیکھو دیان سے یہ آپ کو پورشن دکھ رہا ہوگا یہ تو سارا سارا ریگستان دکھئی رہا ہے اوپر لی دکھ رہا ہے دیکھو یہ ریگستان ہے یہ اور یہ پورشن یہ یہ پورا ریگستان ہے بغل می گریوری کی ہوئے کیونکہ یہاں پر آرڈیٹسی ہے اور جورڈنیور بھی ہے ہم لوگ بات کرتے ہیں اس ریگستان کی اس کا نام کیا ہے جوڑن ریگستان یا جوڑن ڈیزرٹ آپ کو یہاں دوگا اسی ڈیزرٹ کے نیچے کیا ہے جورڈن ماؤنٹین بھی ہے دیکھو یہاں ستا جیروشلم سے لگے پورا یہ پورو تک وہاں پر ماؤنٹین ہے اور یہ کیا ہے ہم لوگ بات کر رہے ہیں یہ ہے ریگستان کی تو یہ حالا کی یہ نگیور ریگستان سے چھوٹا ہے بڑھ پھر بھی ریگستان ہے وہ بیچ میں تو ہے تو یہ چھوٹا ریگستان کہہ سکتے ہیں پیلیسٹائن کے ڈیٹ سی کے ویسٹ میں یا جورڈن سی کے ویسٹ میں سیچوٹیٹڈ ہے یہاں پر کئی ساری کیوز ہیں بہت ساری کیوز ہیں ایس ویل ایس یہاں پر روکی ہیلز بھی ہے یعنی پہاڑی چٹانے بھی پا جاتی ہیں جو اس ڈیسٹرٹ کو جا اس علاقے کو بہت ہی اٹھیکٹیو بناتی ہیں that's why یہاں پر بھی ٹوریسٹس کا آنا جانا لگا رہتا ہے یعنی یہ بھی ٹوریزم کے لئے آج سے بہت ہی ایسا کیوں دیکھو اصل میں کیا ہے نا دیکھو یہاں پر ڈیٹسی ہے یہاں پر ندی ہے اور یہاں پر ریگستان ہے اور یہاں پر پورا گریری سسٹم پھیلا ہوئا ہے ریگستان سے ڈیٹسی بہت ہی اچھا ویو دیتا ہے اور ندی بھی بہت اچھا ویو دیتی ہے that's why یہ علاقے میں ایک ہی ٹائن میں ریگستان بھی ہے ایک ہی پاس میں میدانی بھاگ بھی ہے اور ایک ہی ٹائن پہ وارٹر مون بھی ہے تو اس لئے یہاں پر ٹوریسٹ بہت آئے کرتے ہیں ساتھ ہی ساتھ میں یہاں پر بہت سے پہلے کے یود بھی لڑے گئے ہیں یعنی یہاں پر بیٹلز بھی بہت ساری ہوئی ہیں that's why یہ یعودیوں کی انیدیوز کے لئے اور کرسٹن کے لئے historical place بھی ہے historical place ہے ساتھ میں یہاں پر religious factor بھی بہت ساری ہیں اس وجہ سے ملب دھانویک طور پر اعتیاسک طور پر بھی یہ لبہ بہت ہی فیمس رہا ہے تو یہ دونوں ریگستان میں الہدالب طریقے کے اور یونیک طریقے کے وارڈ ڈائک پائی جاتی ہے یہ بھی یہاں کی بہت خاص بات ہے اس وجہ سے یہ دونوں ریگستان پاگائی کنٹی کے لئے بہت ہی important دو لڑا پڑتے GDP کے لئے بھی اور ہسٹی کے لئے بھی اور ساتھ میں جیگ جیگریپکل factors کے لئے بھی تو یہ رہیں اس کلٹری کی یعنی پاگائی کنٹی کے ریگستان ایک کا نام تھا نیگیو اور دوسرے کا نام تھا جوڈن اب بات کرتے ہیں ہم لوگ water bodies کی water bodies کا مطلب water bodies کا مطلب کتنے طلاب ہیں کتنی جھیلیں وہ سب یا کتنی ندی ہے ندی میزر پوپر تو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں ایمپورٹن جو ندی تھی وہ ہم لوگ بات کرنی ہے لیکن water bodies میں ایک بڑی بڑی یعنی جو میلی ندی کا کام کرتی ہے یا ندی ہی ہے اس کے بارے مبڑھیں گے پہلا ہے ڈیٹسی کیونکہ سب سے ایمپورٹن اس کلٹری کا جو آکرشڑ ہے اٹریکشن ہے وہ ڈیٹسی ہی ہے حالانکہ اس کلٹری میں نہیں وہ جورڈن میں ہے بٹ کیونکہ بڑی سیر ہوتا تو ایمپورٹن کیونکہ اور ڈیٹسی کو بھی یعوودی ایک نام دے چکے ہیں حالانکہ ہیبروورڈ ہے تو نام پہلے کہے یام ہامی لینک ہامی لینک ہامی لینک ہمیں لینک پلونی پڑھتے ہیں ہنڈی میں اگر لکھے تو ہامی لہ پڑھتے ہیں لوگ کیونکہ ہیبروورڈ میں کئی ایش کو ہاں بولتے ہیں یہ ریسرچ پر میں نے پڑھا تھا یام ہامی لہ اور دوسرا کیا ہے کیلے لیٹ تھرڈ بان ایسے تو میڈی ٹیریانی سی بول سکتے ہیں یعنی یہ جو سادر ایدر دکھ رہا ہے آپ کو یہ بھومت سادر جس کو اندھی مولتے ہیں لیکن یہ اصل میں کیا پڑھا ہے سیف اور سیف بانڈی شیئر کرتا ہے یہ اس کڈری کا نہیں ہے کیونکہ اس پہ تو بہت کنٹریز ہیں تو اس کو لوگ بات کی ویڈیو میں پڑھیں گے یعنی اس کے اوپر الگ سی ویڈیو بنے جائے گی کیونکہ اس کے ساتھ بانڈی بہت ساری کنٹریز شیئر کرتی ہے یہ پروپر کسی ایک کڈری میں روڑی ہے 4 نمبر آ جاتا ہے جیسے تمہارا جارڈن نیور جس کے بات کر رہے تھے ہم لوگ جارڈن نیور اور 5th نمبر آ جائے گا تمہارا Red Sea حالانکہ Red Sea again I am saying Red Sea بھی کیا ہے Mediterranean Sea کی طرح اس کنٹری میں نہیں وہ کیا پڑھتا کیونکہ اس کی بانڈیٹچ ہوتی ہے اس کنٹری سے اس کو بارے میں پڑھا جاتا ہے لیکن پھر بھی اس کو ہم لوگ نہیں پڑھیں گے اس کو ہم لوگ پڑھیں گے نیسی ویڈیو میں نہ اس کے اوپر ویڈیو بنانی ضروری ہے کیونکہ بہت ہی آپ پر نیوز ادھر درمو رہی ہے تو اس کو پر تو ویڈیو بنتی ہے فیلال ہم لوگ کس کے بارے پڑھیں گے سیف اور سیم Dead Sea کے بارے میں Sea of Galilee کے بارے میں اور Jordan River کے بارے میں تو دیکھ لیتے جنلیس سے کون کہا پر situated ہے first of all ہم لوگ map کو reopen کریں گے originally تو یہ رہا پاپر map آپ کو کنٹری کی باری دیکھ رہی ہوگی یہ دہی ترچی کی باری ٹھیک یہ ایسے بناتے ہیں کیونکہ یہ علاقہ disputed ہے یہ سیریا پینا کا ہے فیلال فیلال یہ آپ کو سی دکھ رہا ہوگا یہی ہے Sea of Galilee سب سے important ہے سب سے important ہے اس کنٹری کے لیے کیوں ہوں بتا رہے ہیں ابھی بتاتے ہیں آنگی زفر کرتے ہیں یعنی اتنا کہہ سکتے ہو کہ اگر یہ لیک یعنی یہ جو سی ہے اس کو اگر ختم کر دیا جائے تو پوری کنٹری ختم ہو سکتی ہے اتنا important تو آپ راجہ لگا سکتے ہو اس کے بارے میں ابھی بات کریں گے ایسا کیوں کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں نیچے آ جاتا ہے یہ جو کیا ہے جو ہے تیٹسی اور ان کو ملانے والی جو ندی ہے یہ جو بیچ پہ بیاری یہ ہے جورڈن نیور ایک تین باری آس پاس میں ہی ہے یعنی آپ اس میں انٹر لنکٹ ہے تو فرس پر پار ہم نو بات کریں گے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ہم نو دیٹسی کے بارے میں یہ بہت ہے دیٹسی اوپن کرتے ہیں پھر دیٹسی یہ رہا دیٹسی دیٹسی کے ایسٹ میں کیا ہے دیٹسی کے ایسٹ میں ہے جوڈن کنٹری دیٹسی کے ویسٹ میں کیا ہے ویسٹ بینک that's why ویسٹ بینک کا نام ویسٹ بینک ہے ابھی سٹارڈنگ بتایا تھا کہ اس کے ایسٹ میں ایسٹ بینک ہے مطلب پوروی تٹ یعنی پوروی علاقہ کس کا دیٹسی کا لیکن یہاں پر اس کو کوئی بولتا نہیں تو اس لئے اس کا نام بھی نہیں پڑا لیکن ویسٹ بینک میں سب لوگ بولتے تھے تو اس لئے کلچرل آئیے چلتر رہا کلچرل ٹائپ کا چلتر رہا تو ہی ویسٹ بینک ہو گیا پھر آل بات کرتے ہیں دیٹسی یہ ہے دیٹسی جس کے ایسٹ میں چورڈنگ ہے اور ویسٹ میں پیلیسٹائن کا ویسٹ بینک تو یہ ایک ایسٹ اپنے فیٹ کیا گیا ہے کہ آپ کو پتا ہو جائے کہ یہ دنیا کی سب سے نیچے جو اس ٹھیک ہے یا نیچے سیچوئیٹڈ پوائٹ ہے وہ یہی ہے یعنی لویس پونڈ آن ڈا آرڈ کہہ سکتے ہیں لویسٹ پوائنٹ آن ڈا آرڈ یہ اتنا نیچہ ہے اتنا نیچہ ہے کہ اس سے نیچہ ابھی تاک کوئی گرد ڈولانی بھی آئے اور تا آرڈ یعنی اس کے جو میٹر ہوگی اس کا ہمیں فیکٹ تو نہیں آدھے یہ مائنس میں ہے ٹھیک مائنس میں ہے ٹھیک یہ لیک کی بات کی جا رہی ہے لیک کی بات ٹھیک فیکٹ دیا نیچہ ہے لیک میں سب سے نیچے ہے لویس پونڈ آن ڈا آرڈ لویس پونڈ آرڈ وہ اسی دینٹسی میں ہے جو کس کٹی کے بیچ میں ہے جورڈان اور پیلیسٹین کے بیچ میں یا پاکای کٹی کے بیچ میں دینٹسی کے پانی میں مینی چیز کیا ہے بہت ساری منرلز بائی جاتے بہت سارے ڈھیر ساری مینرلز ہیں خوب سارے مینرلز بہتے ہیں اسی وجہ سے اس کی ڈیسٹی بہت جاتے ہیں ڈیسٹی کا مطلب کیا ہے اس میں سوالیڈٹی بہت یعنی اس میں نمک کی ماترہ نمک کی گوانٹری بہت ہے یعنی اس کی جو لبارتا ہے وہ بہت ہی جیادہ ہے اتنی جیادہ ہے اتنی جیادہ ہے کہ اس کا پانی اتنا گناہ ہو جبا ہے کہ اس میں کوئی بھی انسان اگر چاہے بھی وہ ڈوب نہیں سکتا یہاں پر کوئی آدمی چاہے بھی تو نہیں ٹوٹ سکتا آپ نے ڈیٹسی کو کئی نہ کئی ریلز شورٹس میں یا فیڈو میں کئی نہ کئی نہ دیکھا ہوگا اس میں یعنی اتنے مینرلز پہ جاتے ہیں اتنی نمک ہے اس میں اتنی لبارتا ہے اتنی سیلنٹی ہے کہ اس میں انسان آسانی سے تیر سکتے ہیں اور بینا ڈوبے ہوئے دوسری بات اس کے پانی میں یا پانی کس کے ملبے میں جیولوجسٹ کہتے ہیں کہ یہ اسکن کے کے لئے بہت یو سوڑ رہتا ہے یہ اسکن کے کے لئے اس بل از ہیلٹ کے لئے بہت بھی یو سفل رہتا ہے اسی وجہ سے یہاں پر آئے دن کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی تیوریسٹ پڑھا رہتا ہے یعنی یہ بھی بہت ہی اچھا سورس آف اٹیکشن ہے اس کنٹری کے لئے حالانکہ بہت سے دور دور کے لگ بھی یہاں پر پکنک بنانے چلے آتے ہیں یہ کیو بھی بتائی چکے ہیں کہ یہاں پر ریگستان ہے یہاں پر پلین ہے یہاں پر گرینری سسٹم ہے یہاں پر ریبر ہے اور یہاں پر اچھی کاسی لیک ہے وہ بھی ایسی لیک چاہاں پر آرام سے تیار سکتے ہو تیارنے کا مدنب یہاں پر کچھ بھی کر لو تم دوبے ہوئی ہی نہیں اتنی یہاں پر دنسیٹی ہے منڈلز کی تو یہ رہا تمہارا ڈیٹسی اب بات کر لیتے سی آف کھیلیلی سی آف کھیلیل جس کو ہم لوگ بول سکتے ہیں bad born of this country یعنی اگر یہ سوک گئی تو یہ پوری country سوک جائے گی ایسا کیوں دیکھتے ہیں پر سٹ اف آرام ہم اس کو اپن کریں گے یہ رہا سی آف کھیلیلی جس کو بولتے ہیں یہ رہا چھوٹا سا area بج اتنا چھوٹا ہے اتنا ہی important بھی ہے for this country because یہ کیا ہے پوری country کی اکیلے fresh water لے کے yes that's why بہت importance عدارتی ہے یہ اس country پہ لے کیا کیونکہ یہ بہت fresh water دیتی ہے یہ پاکائی country کا سب سے بڑا fresh water لے کے جو پورے دیش کے کہاں پر ہے north side میں situated ہے کیونکہ یہ ہے نا اوپر یہ east ہے west ہے north ہے south ہے یہاں پر تھا اب یہ پڑھتا نمی dead sea اور ایجورڈن ریوار ہے اور یہ north میں یہاں پر situated ہے یعنی یہ پوری country کے north side میں situated یہاں پر آپ map میں دیکھ سپتے ہو اس کا پانی جو ہے اسرائیل کی drinking bottle کی ہے yes یہاں پر پروپر نام بولنا پڑے گا اسرائیل کیونکہ پورا جو country اسرائیل ہے پوری طریقے سے اس لیک پر ڈیبنٹ ہے کس کے لیے کیونکہ یہی سے تو پائپلین پوری دیش میں بچھی ہے جس سے پینے کا پانی مل پاتا ہے اب آیا سمن میں کیوں یہ سوک گیا تو پورا اسرائیل country سوک گیا گا کیونکہ یہ پانی پینے کا اچھا سورس ہے یا ایک لوتا سورس ہے ایک لوتا کی بولن ہے آپ کو پتاتے چلے کہ اسرائیل اور USA نے مل کے ایک ایسی technology develop کر لی ہے کہ سمودر کے پانی سے وہ پانی بنا سکتے یہ پتا ہونا جی سمودر کا پانی بہت خاری ہوتا ہے اتنا خارا کہ اس کو پینے پر موت تک ہو سکتی ہے اور یہ کیا ہوتا ہے میٹھا پانی ہوتا ہے لیکسے جو پانی ملتا ہے وہ میٹھا پانی ہوتا ہے یعنی ہم لوگ میٹھا پانی پی پاتے ہیں کھارا پانی نہیں پی پاتے ہیں یہ تو اگر ایسا نہیں ہوگا نا کوری سوچو سوچو کتنا زیادہ ہے ocean کتنا زیادہ ہے پوری دنیا میں اگر ocean سے پانی دیا جانے لگے تو پوری دنیا کی جو پانی کی سمسیاں ہیں پرابلم سے وہ کیا ہو جائے خط ہو جائے لیکن ایسا impossible ہے لیکن اوشن میں اچنا نمک ہوتا ہے کہ وہ پینے لائک پانی نہیں ہوتا ہے تو ہم لوگ کس پر depend ہوتے ہیں ہم لوگ depend ہوتے ہیں glaciers پہ ہم لوگ depend کس پہ ہوتے ہیں ہم لوگ lakes پر تلاب پر lakes پر جھیل پر اور glacier ہو گیا اور ندی ہو گیا اور وارش کا پانی ہو گیا اور جو underground water ہوتا ہے اس پر یعنی ہم لوگ کس پر depend ہے ان سب ہی پیٹے بند ہے ocean پر depend نہیں ہے باٹ انہوں نے ایسی تکنالوجیز ایسی تکنالوجیز بنائی ہے یہ پانی ہم تو کنور کر سمتے ہیں لیکن یہ سکسیز نہیں ہے یہ سکسیز نہیں ہے اوپر سے جتنی امونٹ بنے گی اس سے زیادہ سرچائے گا یعنی اگر یہ چال ہو جائے نا تو پورا دیش جو ہے اسرائیل کنگال ہو جائے گا اس وجہ سے تکنالوجی ہے ابھی پراپر طریقے سی use نہیں ہے that's why پھر سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہی لیک جو ہے اس کنٹی کو پورا فلا فلا رہی ہے اسے لئے سٹارڈنگ میں کہا ہے کہ اگر یہ لیکھ سک گئی تو پورا اسرائیل کنٹی بھی سک جائے گا اس لئے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ لیکھ کتنی امپورٹنٹ ہے اس دیش کے لئے فلا اس کے بات کر رہے ہیں اپر لوگ سی آف گینیلی سی آف گینیلی جو کی اس کنٹی کے جو کی اس کنٹی کے نورٹ سائیڈ میں سیچوئیٹڈ ہے یا اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کا جو پانی ہے اسرائیل کی ڈرنکنگ وارٹر سپلائی کے لئے ایک موکھ شورس ہے یا یہ کہہ سکتے ہیں اکیلہ سورس ہے کہ جارڈن ریور بھی اب جائے سے بات جارڈن ریور اسی کے پاس نکلتی ہے نکلتی تو اسٹارڈنگ سے بھی ہے بٹ یہی سے جارڈن پالی اپنا جارڈن ندی جو ہے بہت سارا پانی لے کر آتی ہے یا یوں کہہ کہ اسی پانی کو جارڈن ندی آگے با آکے لے جاتی ہے ڈیٹسی میں گرہ دیتی ہے تو اکیلہ کہہ سکتے ہیں کہ یہی ایک موکھ شورس ہے پانی کی سپلائی کا وہ بھی کیسا پانی پینے کا بانی اور یہ لے لیک اوپر سے ہالی بھی بانی جاتی ہے ہالی بہت لب پویتر کیونکہ اس کا ذکر جو ہے اس کے ریفرنس جو ہے ہم لوگ کو کہاں ملتے ہیں بائیبل میں بھی ملتے ہیں اور بائیبل جانتے ہو کس کی کرسٹین کی بک ہے بہت ہی ہالی بک ہے تو یہ کرسٹین کے لیے بھی بہت ہی پویتر سمودھ رومانہ جاتا ہے ایس ویل ایس یہاں پر یعودیوں کو بھی اتیاز جوڑا ہوا ہے کیونکہ بابیل آپ جانتے ہو نا اسٹارڈنگ سے ہی ایسے بڑھنے بنی اسرائیل آئے اس کے بعد یعودی ہوتے ہیں اس کے بعد کرسٹین ساتھ ہیں اس کے بعد کرسٹین مسلم ساتھ ہیں تو یہ یعودی کرسٹین کا یہاں پر بہت ہالی پلس ہے اس وجہ سے آپ کو پتا ہونے چاہی کہ یہاں پر یہاں پر ہر مہینے اچھی کاسی تعداد میں جیوز اور ہر مہینے اچھی تعداد میں کرسٹینس یہاں پر آتے ہیں کیوں آتے ہیں ایک تو ہالی کلچر ان کو منٹ آئے اور دوسری بات یہاں پر پکنک بنانے بھی چلے آتے ہیں ٹھیک تو یہ بھی ایک اچھا سورس ہے یہاں پر ان کی خریداری کھڑنے کے لیے تو یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ بائی بیل میں ان کا ذکر ملتا ہے اسی لیے یہاں پر کرسٹینس زیادہ تر کرسٹینس پلیگرمز آیا کرتے ہیں تو یہ ہوگی دو وارٹر باڈیز اب تیسری جو آتی وہ ہے جورڈن ریور جورڈن ریور اب کیونکہ اگر بتا چکے ہیں فسٹ و پال ہم لوگ میک پھولیں گی یہ آپ نے دیکھ رہا کہ سی اف گلیلی ہے اور یہ آپ نے دیکھا ڈیٹ سی اب کیا ہوگا اس کے بیچ پہ جو بھی ندی نکل کے یہ کو بانڈی بھی بنا رہی ہے دو کنٹی کی بیچ اس کو بولتے ہیں جورڈن ریور yes this is جورڈن ریور جورڈن ریور یہ آپ کو بتا دیں یہ کنٹی ہے جورڈن تو دیان اپنا don't confuse yourself یہ جورڈن ریور ہے اور یہ جورڈن کنٹی ہے اور یہ در کونسی کنٹی ہے پاکائی پیلسٹائن also known as اسرائیل ٹک یعنی یہ جو ہے یہ ندی ہے جورڈن ندی ہے دو دیش کی بیچ کا بٹوارہ بھی کرتی ہے نیچرل یہ بانڈی بناتی ہے تو کیا فیکٹ ہے کہ یہ جو ندی ہے سی او گلیل سے شروع ہوتی ہے اور ڈیٹ سی میں گڑتی ہے جورڈن ریور کا ریلیجیس اور ہسٹوریکل مہتو بھی ہے اسی وجہ سے اس ندی کے پاس بہت ساری لوگ ٹیورزم کے لیے آتے رہتے ہیں ٹیورزم کے لیے کیوں کیونکہ پھر بہت دولانی پڑے گی کیونکہ یہاں پر بہت اچھا سین رہتا ہے اس لئے یہاں پر ڈوریسٹ آیا کرتے ہیں یہ ندی کیا کہ سبتے ہیں یہ ندی پاکائی کنٹری کے لیے جورڈن کے لیے اور اسپیشلی ویسٹ بینک کے لیے ایک بہت ہی امپورٹنٹ سورس ہے آف ڈرنگی وارٹر جیسے کہ ابھی اسٹارٹنگ میں ذکر گیا یا اس سے پہلے بھی ذکر گیا تو یہ ہو گئی وارٹر بارڈیس پہلی جاتی آپ نے پڑی سی سی آف گی لی اس کے بعد کیا پڑا یہ آپ نے پڑا دیٹ سی اس کے بعد کیا پڑا جورڈن ریو ہے تو یہ تین چیزیں یہاں پر وارٹر بارڈیس ایسے وارٹر بارڈیس بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہیں اس کنٹری کے لیے لاسٹ ٹوپک کیا بچا ایک ایسا ٹوپک جس کے بینا کوئی کنٹری کمپلیٹی نہیں ہو سکتی ہے that is human geography human job کتنے لوگ ہیں کیسے لوگ ہیں ان کی بھاشا کیا ہے ان کا دھرمک کیا ہے کیسا کلچر ہے کیسا رہنس ہیں ان کا آرٹن کلچر کیسا ہے یہ سب بھی ایمپورٹنٹ ہوتا ہے کسی بھی کنٹی کو جانے کے لیے تو کہہ سکیں گے کہ پاکائی کی جو human geography ہے ایک complex اور diverse structure ہے جو دیش کے لوگوں ان کے cultures ان کے رہنے کی طریقوں کو سمجھانے میں بہت ہی اہم رول ادا کرتا ہے تو جیسے ہم لوگ کچھ points discuss کریں گے ان میں سے پہلا point ہے population distribution population distribution اب یہاں پر map کی نیر نہیں پڑے گی تو ہم لوگ اس کو تھوڑا ہٹا لیٹیں تو پہلا کیا تھا ہم لوگ نے discuss کیا ہم لوگ نے پڑا population discuss لگرہا ابھی ہم لوگ بس کرنے جا رہے ہیں population distribution population distribution 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 یہ بھی ہے distribution تو پہلے کیا بڑھیں گے ہم لوگ تو یہاں کی population کتنی ہے یہاں کی population ہے 9.7 million million مطلب 10 لاکھ ہوتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر 97 لاکھ 97 لاکھ لوگ بھی population یہ اتنی کام ہے اتنی کام ہے کہ انڈیا کا اچھا گاسا ایک اگر چھوٹا شہر بھی لوگ تو اس کی پوپلیشن بہت زیادہ تو اتنے کم لوگ یزرائیل میں یا یہ کہہ سکتے ہیں اپنے زیادہ لوگ اپنے انڈیا میں فیلال اس میں موسٹلی کون لوگ ہیں جیوش لوگ یعوڈی عرب میلی پہلے یہاں پر عرب سی رہتے تھے بٹ آپ کو پتا ہوگا سامراج ویہ کی نیتی کو اپنا آتے اپنا تھے یعوڈیوں نے ان سب کے گھر کو چوری کر دے گر کے ان کو ہٹا دیا ہے ملنب ان کے گھر سے ان کو ہی بیڑے کل کر دیا ہے کیونکہ عرب نے ماں پر انگلتی کی تھی کہ 1948 میں انہوں نے یہودیوں کے اوپر ترس کھا کر ان کو گھر دی دیا تھا اور یہ یہودی زائنسٹ کو فالو کرتے رہے حالانکہ اس ٹائنگ پر یہ نام پورا پاپر نہیں آئے تھا پر زائنسٹ کو فالو کرتے رہے زائنسٹ کی تنگیگ کی بہت بیکار ہوتی ہے ان کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں جتے بھی سبھی لوگیں وہ سب جانور کی طرح ہیں یوز کرنے کے لیے اور اصل انسان صرف یہی ہے ایسی thinking ہے ایسی آپ ان کی بک پر پڑ سکتا یہ کوئی منگڑن بار نہیں بتا رہے آپ کو اگر knowledge ہوگی پڑھنا لکھنا آتا ہے انپڑھ نہیں ہو تو آپ ان کی بکس میں ایسا پڑ سکتے ہو فیلال بڑھتے ہیں اب یہ کہ یہ topic الگ تو یہاں پر کیا رہتے ہیں زیادہ تو جیبیش لوگ اور عرب لوگ اور عرب میں mainly کون لوگ ہیں ویلی پیلیسٹینینز ہیں mostly عرب کئی سے ہیں کہاں پر رہتے ہیں پیلیسٹین تو mostly جو پیلیسٹینینز ہیں پیلیسٹینینز وہ کیا ہے عرب سے جو ابھی پروپر کہاں پر رہ رہے ہیں وہ رہ رہے ہیں ویسٹی بینک میں ویسٹی بینک میں یا تو گزہ میں ابھی یہ دونوں علاقے بہت ہی چرچہ میں بنید ہوئے اس کے بعد کون آتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں آرمنیانز اور ہاں اسپیشلیسٹینز بھی یہاں پر رہتے ہیں اور پھر ادھر ایٹینی سکی کے بیلو بھی یہاں پر رہتے ہیں بات کی جائے پوپلیشن کلزنٹریشن کی کہاں پر جہاں پر جہاں پر جہاں پر پوپلیشن رہتی ہیں ویسے شہر ہوگی یا ویسے علاقوں کی تو موقع طور پر یہاں پر کہہ سکتے ہو میٹروپولیٹن ایریاز ہی پاہ جاتے ہیں میٹروپولیٹن تیلیو بھی بولتے ہیں اور جیسے سب سے ریجیس کلیچر کے لیے جیروشنم اس کو یروشنم بھی بولا جاتا ہے اور ایک ہو گیا ہائیپا یہ تین اولاقی کیا ہیں یہ تین اولاقی میٹروپولیٹن ہے جو کی ڈیلورپ بھی ہے اور یہاں پر آبادی بھی بہت بڑی ماترہ میں رہتی ہے تیلیو جیروشنم اور ہائیپا کوشن ہی پوچھا جائے اگر کی سب سے زیادہ دنسر کوشن کا مطلب اگر کیونکہ گزہ بہت ہی چرچہ میں تو سب سے زیادہ دنسیٹی اگر پوپولیشن کی دیکھی جائے سب سے زیادہ بھی کھا ہے گزہ پہ کیونکہ اسرائیل نے ایل سبی کو کیا کر رہا تھا انہوں کو ان کی درزیں بیتخن کر کے یہاں پر کناری کر دیا تھا تو ابھی اس وقت سب سے زیادہ پوپولیشن کہاں پر ہے گزہ میں ہے دوسرا ٹوپک آتا ہے اس کو ہٹاتے ہیں اگر اسکرین شوٹ لینا ہے آپ کو لے سکتے ہو تیر اس کے بعد ٹوپک آتا ہے ایتھنیک کیا تھا ہے ایتھنیک 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 کا مطلب کلچر اور بھاشا بولنے والی لوگ سب سے پہلے تو یہاں پر میلی دو ہی ایتھنیک گروپ ہیں جسے ایک جیوز ہیں اور ایک ایرابیانز ہیں آرابز جیوز کے بعد کر لیتے ہیں تو دیکھا جائے پوری کلٹری کی یہ مانو پوری کلٹری ہے اس کا آدھے سے زیادہ یعنی پورا 74% of that population وہ یعودی ہی ہے یعنی جیوز ہے اور بچے ہوئے کتنے لگ بگ اچھا ان کا بھی بیگراؤنڈ کیا ہے الگ لگ سے دیکھو یہاں پر ڈیوز ہی بہت ساری کیٹیگریز رہتی ہیں ان کو بھی جاننا جب رہی ہوتا ہے دیکھو یہ سے ایک ہیں ایش کے نازے ایش کے نازے یہ میلی کہاں سے آیا ہیں اسٹرن یوروپ سے آکر یہاں پر بس گئے ہیں پتایا تھا نا یہ ڈیٹ یاد اگنا 1948 سے پہلے یہاں پر اسرائیل ناپ کی کوئی ایجلسی کوئی فیکٹری کوئی دیش نہیں تھا تو یہ سب ادھر در سے آکر بسیں تو یہ کاز پہ آکر بسیں اسٹرن یوروپ ابھی بہت ہی انٹسٹنگ فیمٹ بتا رہے ہیں آپ کو وہ دیا کے ابھی جا کے گوگل پر ویڈیو بھلے نہ دیکھنا پوری ابھی گوگل پر جا کر سرچ کرنا آپ کو پتا چل جائے گا دوسری باتیں شیفارڈی ہیں شیفارڈی شیفارڈی شیفارڈ نہیں ہیں نہ جرمن شیفارڈ یہ شیفارڈی ہے ایک ہے اشکر نازی اور ایک دوسر ہے شیفارڈ یہ میلی کہا سے آئے تھے یہ میلی آئے تھے اسپین سے یعنی یہ کچھ اسپینش ہے کچھ آئے تھے پورچیوگل سے کچھ پورچیوگیز بھی ہیں یہاں پر اور میلی کہا سے تھے نورٹ افریقہ نورٹ افریقہ اور تیسرا ایتھنک گروپ ہے سپسے بڑا ان کا میس رہی میس رہی یہ کہا سے آئے تھے میڈی لیسٹ سے میلی میڈی لیسٹ سے اور میڈی لیسٹ میں بھی اگر بات رہے ہیں تو ایراک سے اور آپ کو جان کے امتہرانی ہوگی کہ ایراک سے ہی بہت سارے لوگ ہیں جو یہاں پر ان کی منسٹری سمال رہے ہیں ازراہیل جو دیش بنا ہوا ہے ان کا اس کی منسٹری سمال رہے ہیں اب آتے ہیں عرب کی بات کرتے ہیں عرب میں ملی کون ہے ہم لوگ کہا سکتے جو پیلیسٹینین سے وہ ہی ہے عرب سے اور ان کا کتنا پرسنٹ ہے یہاں پر 21% 74% یہودی ہے اور 72% کون ہے عرب سے تو کتنا ہوگی ہے 74-21 that is 95 5% جو بچے وہ کون ہے وہ یہاں کے کون ہے وہ یہاں کے کرشن سے وہ یہاں کے آرمینین سے کچھ ہندو بھی ہیں جو یہاں پہ انڈیا سے وہاں پر ملت as a work یا as a jobs کے لیے وہاں پر دیو میں تو یہ 5% میں ان لوگ آتے ہیں اور یہ کھا پہ ہیں عرب سے کھا پہ ہیں آپ کو پتا ہی ملے چیز دو علاقے بچے ہوئے ویسٹ بین اور دوسرا ہو جاتا ہے گزہ سٹیپ گزہ گزہ سٹیپ یہ دو علاقے میں ہی سے یہاں پہ عرب سے کمیونٹی رہتی ہے تو یہ ہو گیا آپ کا second talking جو کی ہے ethnic group اس کا بھی آپ screenshot لے لو اگر لےنا ہے تو تھر جو آتا ہے factor that is language جو کی کسی بھی country کے لیے بہت ایمپورٹنٹ ہوتا ہے which is language بھاشا بھاشا یا بولی بولی لکھنا زیادہ صحیح رہے گا دو ہی ہیں use ہو گئے وہ بولتے ہی پرو اور عرب ہو گئے وہ بولیں گے عربی وہ پلیں گے عربی use جو language وہ ہے Hebrew اور جو Arabic ہے ان کی ہے عربی اور کچھ میری جلے یہاں پر انگلیش بھی بولتے ہیں میری جلی میری جلی کا ملی جلی کا ملی جلی کا ملی جلی یا اوڈی بھی کچھ بول لیتے ہیں کچھ الی پیس بول لیتے ہیں چوتھا آتا ہے religion ابھی بتائی چکے ہیں لیکن لحاظ سے دیش کی لحاظ سے religion کیسا یہاں پر ویسے تو جو اسرائیل بتائی آتا ہے اسرائیل وہ ایک secular ہے secular country لیکن یہ ویسے secular country جیسے china secular country ملی کتاب میں تو لکھا ہے secular ہے بہت اصل میں کیا ہے کسی سب کو بتائے نہ china secular نہ اسرائیل کیونکہ یہاں پر یعودی بہت ہیں یہاں پر سب سے زیادہ دیکھتے کو ملتا ہے ہر ایک اور جیسے ہوا بھی ہائیفا ہوئی کچھ علاقے ویسٹ بینک میں بھی یہ سب کیا یہ سب شہر ہیں یہ یہ جہاں پر آپ ان کی daily life یعنی کلچر یعنی اگر دیکھتے ہیں تو بہت ہی vibrant فیر ہوتا ہے کیونکہ ان میں اچھا فرق بھی تیل ایویو تھوڑی ہائیٹیک سٹی ہے وہی جیروشیلم کیا ہے ہائیٹیک کے ساتھ ساتھ historical and religious culture پر depend ہائیفا کیا ہے ہائیفا میں بھی دونور لیکن یہاں پر بیو ریوری بہت ہے ویسٹ بینک میں ساری چیزیں انڈیس ٹھیک اور کیا کہ سکتے ہیں یہاں پر یہاں پر توریسٹ بہت آتا یہاں پر ریلیجز فیکٹر بہت اس پی ایم کی جتنی بھی منسٹری ہے ان کا birthplace جا کر دیکھنا کیا ہے آپ لوگ اندازہ ہو جائے گا کہ اسرائیل جو کنٹری ہے وہ کتنی ادھر ادھر بنیوئی ہے یعنی 1948 سے پہلے یہ کنٹری ایگزیسٹی نہیں کرتی تھی اور یہ چھوڑ لٹو رہے ہیں یہاں پہ ایسے بسے ہوئے اسے نیتانیو کسی اور کنٹری کچھ منسٹر کوئی پولینڈ کا کوئی جرمنی کا کوئی اراک کا ایراک کا یہ سب ایک ایک اگر اگر سٹھ کر سکتے اور جو ان کی اصیئیت جو جان سکتے یہ پتا نا کیوں ضروری ہے کیونکہ یہ وہی نیتی ہے جس کو چائنہ اسٹارٹنگ میں ایمپلیمنٹ کر لیتی لیکن تب سب نے کیا کہا تھا چائنہ کے اتنا دیان دیان دینا ضروری نہیں ایتنا ایسا نہیں ایسوز کیا یہاں پر سماجی گون دن تو اس میں اتنا چھپا ہوا نہیں سب کو پتا کہ اسرائیل میں شوشل ایسوز ہیں جیسے ایسی یہاں پر بھی چلتا ہے جیسے انڈیا میں ایکنومکس میں کشیف بن رہا ہے کشیف کا مطلب امیر امیر ہوتا جا رہا ہے اور غریب غریب ہوتا جا رہا ہے یہاں پر بھی ایسا ہے پھر عرب اور جیوس ہیں یعنی پلیسٹینیان اور یعوودی ان کے بیچ کیسے ہیں اور نیفیوجی کرائیس چل رہے ہیں یہاں پر بمباری ہوئی گولیان تو ان سب کا impact پر پڑھتا ہے یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل بھلے اس کو لگ رہا ہے کہ ہم بات ہے اب آدھر گھنٹی بھلو پریشن زیادہ تو جائر سے بات ہے کہ یعوودیوں کی تو لگی گی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ہوتا ہے کسی بھی کھنٹی کی بہت ایمپورٹنٹ فیکٹ ہوتا ہے یا ایمپورٹن رول آدھا کرتا سیون نمبر یہاں کلی کلچولر ڈائیورسیٹی کا بہت ساری سے اید ہو گیا اید ہو گیا اید ہو گیا اید ہو گیا ایسے یہاں پر سبھی لوگ اعلیٰ طریقے سے اپنا فیشویل سیلیبیٹ کرتے ہیں تو یہ سب فیکٹرز مل کر اس کنٹری کی جیوگر جیوگر کو ڈیفائن کرتے ہیں جو اس دیش کی یونک آئیڈیٹیٹی کو بناتے ہیں تو اگر جو بھوگالک اور مانک سمسیہ ہیں صرف نفس طریقی سیمت نہیں یہ لوگ زندگی ان کے سپنے اور ان کے جو ڈریم سے اس سے بھی جوڑے ہیں آپ کے جو بھی تھوٹس ہیں اس سے کومنٹ ضرور کرنا اور جیتنی بھی ڈیٹیلز بنائی ہے یا بتائیے سرچ کرنے کے لئے اس سے ضرور کرنا ایز ایکٹیویٹی اور امید ہے آپ کو پگائی کنٹری کی یعنی پیلیسٹائن آلسو نون ایز اسرائیل کے جوگریفی کی یہ سیریز یا یہ ویڈیو پاکی تو ملتے ہیں کچھ اسی طریقے کے انسیسٹنگ ویڈیو کے ساتھ نیکس ویڈیو